اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار آج ہے عید الفتل آپ کے اپنے ہماری طرف سے عید مبارک یار کل ہم نے اپنی مچھلیوں کا فونٹن صاف کیا تھا لیکن رات کو اتنی تیدہ باہر چلی ہے سامی سارا برباد ہو گیا ہمارا پچھرا آگیا پھر اندر پچھرا بھی آگیا مچھلیوں نے اندر دند کر دیا میں تو جیسا کل آرہا تھا مجھے میں تو یہی سوچ رہا تھا کیونکہ ایسی رہ کریں تو کافی ملد آئے گا اور ایسے رہنا نہیں ہے جیسے اوپر سے مچھلیوں کا فونٹن صاف اگل گیا یہ ہماری ٹرکی کا چوزیں ہیں یہ ہم دانوں گاڑا ڈال دیتے ہیں اور اپنی ملدیوں کو دانوں گاڑا ٹھا یہ مچھلیوں کو دانوں گاڑا ٹھا اسے بھی تھوڑا سا دانوں گاڑا ٹھا یہ جو فیڈ ہے جب ہم نے دبی میں ڈالا تھا تو اسے گندر پانی چل گا تو کافی عبت بو آ رہی تھی تو پھر ہم نے ڈبی میں نہیں ڈالی کیا تھوڑی گار ذرا میں اوپر جا رہا ہوں بس کافی ہے اس میں اپنی مرگیوں کو ہمیں یہ جو مہینہ ہوتی ہیں یہ کھلا دے گے کافی چھوک سے کھائیں گے ہمیں یہ اس کو اوپر ڈال دے تاکہ یہ چھتنا گندی کریں چھتا ہم نے کل دوئی ہے کافی محنت کر کے تو اپنی مرگیوں کھولتے ہیں یار دیکھ کیسے پاغلوں کی طرح باہر آئی ہیں تو یار یہ دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہی ہیں یہ پاغل ہو رہی ہیں ابھی تو یار اب موسم کافی پیارا بنا ہوگا ہے بادی لائے ہوں میں ہر طرف یہ دیکھیں دوپیار کے ٹائم اتنی تیز دوبتی کہ اوپر نہیں تھا میں آیا تو اب بادی لائے بنے ہوں میں کہ دل کا ریک اوپر ہی رہے یار مرگے نہ لڑے ان کا دیان رکھ یار یہ والا ہے جو چھوٹوں میں ہاں یہ والا نہیں یہ نہیں وہ والا وہ جس کی دون نہیں چاہی ہاں نہیں یہ والا جو یہ اچھا جب میں ان کے پھنجرے میں دیکھوں کوئی انڈا ہے یہ نہیں ہاں یار انڈا آج بھی کوئی نہیں آیا تو یار ہماری مرگیوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ انڈے نہیں دے نہیں جو ہم اپنے بجیز کے لیے دبائی لے کر آئے تھے انڈوں والی وہ آج ہم اپنی مرگیوں کو ڈالیں گے وہ بھی ہم نے ڈال لیا ہے دیتا کہ ہماری مرگیوں کو ڈال دے ہیں یار وہ دن میں ایک سپا دوائی ڈال لینا ہے نہیں یار دو سپا ڈال دیتے ہیں اوپر اس کے لکھا ہے یار ٹھیک ہے پھر ایک بار ہی ڈال دیتے ہیں میں نیچے جا رہا ہوں انہیں ترکی کے چودوں کو ڈال دوں انہیں پھر بند کر دے جلدی سے انہیں پھر بند کر دے جلدی سے یار یہ رہی ہمارے ترکی کے چودوں کے پیٹ بھٹروں نے یہ لیکن سارا شکر بھار کے بار خیاند دیا اور بھٹروں نے یہ لیکن سارا شکر بھار کے بار خیاند دیا اور بھٹروں نے در پڑا ہوئے دروازہ میں بند کر دے جلدہ کا فکر بھٹر چانگ نہ کریں تانگ رنائی جرد زیادہ کریں ماشاءاللہ سے ہماری فیچیل کے بھی بچے نکلنے والے وہ دہن شارنڈے پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تقریباً تین سے چار دن پر ایک سے دو بچے نکلائیں گے اور ماشاءاللہ سے بھٹروں کے بچے ہوں کافی اسی ہو رہی ہے بڑے والا جو بچے اس کے پر بھی نکلائیں جو چھوٹا بچے اس کے بھی پر نکلائیں گے یہ والی دوتیوں کے ابھیدہ کوئی بچہ نہیں نکلائیں انشاءاللہ میدہ کہ ان کے بھی دو سے تین دن پر بچے نکلنا شروع ہو جائیں دونوں دوتیوں نے تین تین ہنڈے دی ہوں ہیں تو چلتا ہوں باہر اپنے ٹرکی کے چونوں کو دانا ڈالتا ہوں یہ بات جب ہوتا ہے اس کے بھی ماشاءاللہ سے بچے نکلنے والے ہیں تقریباً تین سے چار دن بعد پھر ہمارے ساٹیہ میں ہاتھ طرف بچے ہوں کے بچے بچے ہوں کے بچے سکونوں کے یہ لوگ آپ لوگوں کے لئے کھاؤ ادھر رام سکون سے یار سمی نے بند کر میں بچے کا دانا لے کر رہا ہوں میرے پیچھے ساری پڑ گئی ہیں میں ان کے پنجرے میں جاتا ہوں جلدی سے پیچھے دروازہ بند کر دیں پیچھے دانا ڈال دیتے ہیں تاکہ خود بکھائیں اپنے بچوں کو بکھلائیں دانا اس بار دبی میں لے آئے وہ اتنا سا دانت ڈالتے ہیں باقی دبی بند کر کے ادھر رکھ دیتے ہیں بچوں کے صورت آل دیکھتے ہیں بچے کیسے ہیں ماشاءاللہ سے بچے کافی بڑے بڑے ہوگئے ہیں چاروں ہی ماشاءاللہ سے ہیلتھئی اور ایکٹیو ہیں لیکن ان کے دبے میں بڑے ہیں کافی بری ہے انشاءاللہ اللہ کرے یہ جلدی سے بڑے ہو جائیں پھر انہیں میں نیچے ماسٹر کے میں شفٹ کروں تو توپتی ادھر رام سکون سے بیٹھ رہی ہے دانا اب خود بھی کھائے گیا اور اپنے بچوں کو بھی فلائے گئے تو نکلتا ہوں بایر ان کے پنجرے میں سے یار سمی نے بند کر رہی ہے جو میں کل کنالیاں لے کر آیا تھا زاد پر اندھوں کو دانا ڈالنے کے لیے انہیں دانا ڈالتے ہیں اگر انہیں دانا ڈال دیا تو ہماری مرگیوں نے سارا کھا جانا تھا تو انہیں جلدی سے بند کر رہا نیچے سے دانا لے کر آیا تو ہوا اتنی تیر چاڑ رہی ہے ایسے جیسے تفاہن آگیا بادل بھی کافی زیادہ آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بجید کے بچوں کو سردی لگ رہی ہوگی یار ہمجا یہ روٹیاں کس لئے مگوائیاں یار روٹیاں جو کوئے ہیں ان کے لئے مگوائیاں کوئے یہ باجرہ نہیں نہ کھا سکتے اس لئے مگوائیاں اسے پانی کندر بھو دیا کریں گے پھر رام سپون سے وہ کھا لیا کریں گے شیال اللہ یہ ڈال دے ہی نہیں سارا مجھے 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 ملسłu پانی کھا مجھے شیائے مرگیوں کا خاص طور پر دیا رکھنا ہے اگر مرگیاں کھا بھی جائیں تو چھوڑیں گے انہیں اٹھا کے اوپر رکھ جائیں گے ہاں انہیں اٹھا کے اوپر رکھ دیا چلتا ہوں میں نیچے معاشر کیج میں مہاشر سے کبوتری اپنے بچوں کے در فیڈنگ کروا رہی ہے جو بڑا بچہ وہ بھی آگے موں کر رہا ہے لیکن ابھی چھوڑے بچوں کھلا رہی ہے تو ادھر سے ایک بوتر بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی دانا کھانا ہے اس نے بھی جا کے اپنے بچوں کھانا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ سر کے اپنے بچوں کی کافی اچھی کیر کر رہے ہیں یہ بھائی جو فیمل ہے اس کا دیکھنے اس نے اور انڈا دیا ہے یہ نہیں تو یار اس نے اور انڈا نہیں دیا پتھانی سے کیا مسئلہ یہ جو انڈا پڑا ہوا ہے یہ بھی خراب ہے تو باقی یہ جو ہماری بلو والی ہیمل کی در گئی اس کے بھی بچے نکلنے والے دیکھتو نکلا یا نہیں تو یار ابھی تک کوئی بچہ نہیں اس کا نکلا انشاءاللہ اس کے بھی تقریبا تین سے چار دن پر بچے نکلنے والے ہیں بہت جلد تو یہ والی جا چوزہ بچارہ اس کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے بچارے کی ٹھانک کافی آیا ہے ٹیڑی ہے دانوگارہ خواہ پی لیتا لیکن اسے اچھی طرح سے چلا نہیں جاتا تو انشاءاللہ کال کو ان کا پیرہ بھی ساف کر دیں گے تو یہ جو فیمیل ہے یہ مٹکی کا اندر گئی ہے مجھے لگتا ہے اس نے بھی انڈا دے دیا اسے اڑا کے دیکھنا ہوں تو یار اس نے بتا کوئی بھی نہیں انڈا دیا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے اگرائی چینل کو لازمی لائک سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں تاب تاب کے لیے اللہ حافظ پیار یہ دیکھیں ہمارا جاری اندر پیچھے چپکا ہوا تو اسے مرزانہ لونڈ را تھا کدھر گیا کبھی یہ ویڈیو سا چپکا ہوتا ہے کبھی وہ جو جالی لگے اس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تو اب ہمیتے پکڑتے ہیں نہیں تو آگے سے کانٹنا شروع ہو گیا